محمد شہزاد خان محمد شہزاد خانہ ممنٹو کے افسانوی تنزو مزہ کا جائزہ لیجئے جواب کیا لکھیں گے دیکھئے یوں تو ہر شاعر اور عدیب کے شعر و عدب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ تنزو مزہ ضرور دکھائی دیتا ہے مگر یہ تنزو مزہ اردو عدب کے جدید دور کے قلمکاروں اور شاعروں میں کچھ اور زیادہ دکھائی دیتا ہے اور جب جدید دور میں ترقی پسند تحریک کے قلمکاروں اور شاعروں کی تخلیقات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس تنزو مزہ میں بہت زیادہ شدت نظر آتی ہے ترقی پسند تحریک سے وابستہ قلمکاروں میں سعادت حسن منٹو کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے یہ اردو میں افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں منٹو خود کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں افسانہ نہیں لکھتا بلکہ افسانہ مجھ کو لکھتا ہے ان کے ایک پرستار کا کہنا ہے کہ منٹو کی رگوں میں گویا کھون نہیں روشنائی روا دواں ہیں وہ افسانے لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ افسانہ ان پر نازل ہوتا ہے منٹو کے فکر و خیال ترقی پسند تحریک کے اصول کی ترجمانی کرتے ہیں جس سے کچھ لوگ حقیقت نگاری بھی کہتے ہیں حقیقت کی بات آتی ہے تو تنز کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے دراصل تنز حقیقت کو بھارنے اور بناوٹی پن کو ختم کرنے کا ایک اثردار ہتھیار ہے اس ہتھیار کو منٹو کے یہاں ہم پوری تیزی اور دھار کے ساتھ دیکھتے ہیں خود کو محضب کہنے والے لوگ انہیں بازاری اور نچلے درجے کا سمجھتے ہیں انہیں بازاری اور نچلے درجے کا سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی صاف بیانی کی وجہ سے ان پر خش نگار ہونے کا الزام بھی ہے یہ خش نگار نہیں فہش نگار تھا تو اس کی خشن غلط ہے فہش نگار ہے لیکن وہ زمانے کے دباؤں میں نہیں آتے بلکہ جو کچھ دیکھا اس کو حقیقی زندگی میں بیان کر دیا منٹو نے اپنے افثانوں میں کردار نگاری منظر نگاری اور مقالمہ نگاری کے خوبصورت جوہر دکھائے ہیں ان کے افثانوں کا انداز بہت دلکش ہے انہوں نے عریانیت اور جنس کے اعتبار سے بڑے اچھے افثانے لکھے ہیں جس میں فروش عورتوں کے تعلق سے ان کا افثانوی انداز بہت دلکش ہے جس میں جگہ جگہ تنز کے تیر و نشتر کی کاٹ محسوس ہوتی ہے اس سلسلے میں انہوں نے بڑے بیباقی اور بے تکلفی سے قلم کاری کی ہے ان کے یہاں تنز کے مقابلے میں مزہ بہت کم ہے ان کے مزہ کو پڑھ کر ہونٹھوں پر جو مسکرہت نمودار ہوتی ہے اس میں بھی حالات کی کڑواہت گھلی ہوئی ہوتی ہے گھلی ہوئی لگتی ہے یہی بے بیگانہ انداز ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا اس لیے یہ کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے رہتے ہیں کبھی ان کو جنس پرست کہا گیا تو کبھی انہیں فہش نگار کہا گیا ہے دیکھو یہاں پر بڑ سے ہی آگیا تو کبھی ان کو پاگل بھی کہا گیا اور ان کے افثانوں پر مقدمے بھی چلائے گئے زمانے کی ان پریشانیوں نے ان کے حالات کو متاثر کیا اور ان کے مزاج میں جھلاہت پیدا کر دی تھی یہ ساری باتیں ان کے تحریروں میں بھی ملتی ہے منٹو ایک حقیقی فنکار تھے زندگی کی تمام کڑواہت کے باوجود ان کے فن نے پڑھنے والوں کے لیے بڑی دلچسپی دی ہے ان کی عمر بہت کم تھی یہ بہت کم عمر رہے لیکن کم عمر میں بھی اتنا لکھا کہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے ان کے ڈراموں افسانوں اور خاکوں میں بہترین تنز و ذرافت کا نمونہ ملتا ہے اور کم سے کم تیس مجموعیں چھپ چکے ہیں جبکہ ان کے مزامین الگ سے دوسرے رسالوں میں شائع ہوئے ہیں منٹو کے تمام مجموعوں کو جمع کر کے پاکستان میں دو کتابوں کی شکل میں شائع کیا گیا ہے منٹو کی ذرافت میں جنس کا پہلو ملتا ہے یہ توایف اور بد چلن عورتوں کا ذکر کرنے سے بھی نہیں چوکتے لیکن وہ عدویت کو بھی مجروع نہیں ہونے دیتے اس لیے اس روشنے میں منٹو کو جنس پرست کہنا مناسب نہیں بلکہ ان کی تحریروں کو کیا کہا کی بجائے کیا کہنا کی نظر سے دیکھنا چاہیے ان کی عبارت صاف اور ستری ہے ان سے قلم میں تاثیر اور روانی پائی جاتی ہے وہ اپنے فن کے ایسے ماہر اور باکمال شخص ہیں جو ہر موضوع کو دلکشی کے ساتھ سماج کے سامنے لگتے ہیں آج کے سماج کا کردار کتنا گرا ہوا ہے وہ ہمیشہ اپنی بات کو کسی دباؤ کسی دباؤ کے بغیر پیش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو بات کہیں صاف کہیں لاگ لپیٹ نہ ہو اپنی بات کو مختلف پہلووں میں استعمال کرتے ہیں جس سے پڑھنے والے کو لطف محسوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی بات کو اصلی نام کے ذریعے ہی پیش کرتے ہیں ان کے ترج تحریر میں ندرت پائی جاتی ہے ان کے خیال میں اونچا پن اور فکر دنیاوی ہے دنیا کے سامنے رکھ کر ہی یہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی پائی جاتی ہے اور ان کے مزاج میں جھنجلاہٹ اور تنز میں تیخا پن اور ذرافت میں نرالہ پن ملتا ہے یہ ایک طریقے سے ایک اچھے فنکار کے صفت ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعادت اصن منٹو تنز و ذرافت نگاری میں اپنی حیثیت سے جدہ گانا اور کمال رکھنے والے ہیں دراصل اردو کی افسانوی عدب میں منٹو کو جس خصوصیت نے حیات جاوید عطا کی ہے وہ ان کے خوبصورت طرز تحریر ہے انہوں نے جنسی موضوعات و موضامین کو بڑی کسرت سے پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں وہ بہت کامیاب رہے ہیں اور عوام میں مقبولیت بھی حاصل کی جنسی موضوعات اپنے افسانوں میں پیش کرنے کا سبب سبب میں وہ بتاتے ہیں غلازت کو چھپانے کے بجائے اسے کریدنا اور صاف کرنا چاہیے بلا شک اس کام سے بدبو پھیلتی ہے لیکن اس کے سیوا چارہ بھی نہیں ہے یہ منٹو خود کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کام سعادت اصن منٹو نے اس تصور اور اس جذبے کی بنیاد پر کیا ہے کہ جس میں گہرہ تنز ہیں کوئی ان کے نظریے سے متفق ہو کر متفق ہو کی نہ ہو مگر یہ درست ہے کہ انہوں نے اپنے اس نظریے سے جتنے بھی افسانیں لکھے ہیں ان کو کافی عوامی مقبولیت ملی ہے کہنے والے ان کے افسانوں کو عدب کا قیمتی سرمایہ بھی قرار دیتے ہیں مگر اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ اپنے موضوعات اور تنزیہ تفسیرے کی وجہ سے ان کو کئی بار بڑی بڑی مشکلات اٹھانی پڑی ہے وہ اپنی بیبا کلم کاری کی وجہ سے بھی جنس پرست کہلائے تو کبھی فہش نگار کے نام سے بدنام ہوئے ان کے خلاف مقدمات بھی دائر ہوئے لیکن ان سب الزامات کے پیچھے دراصل ان کا تنز ہی رہا ہے اسی تنز نے ان کو مذہب پرست اور شرافت پسند لوگوں میں بدنام اور رسوہ بھی کیا اور عام ذہنیت کے لوگوں میں مقبول بھی بنایا منٹو کی حقیقت بیانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ترقی پسند فنکار ہیں اور اس لحاظ سے یہ حالات و واقعات کی سچائی پیش کرنا ان کا عدبی فرض تھا چاہے اس سچائی میں بدبو ہو یا خشبو منٹو نے بڑی حمد سے بڑی حمد اور جوش و خروش کے ساتھ اس فرض کو عدا کیا اور اس کو عدا کرنے میں کامیاب بھی رہے انہوں نے جتنے موضوعات پر قلم اٹھایا شوخی زرافت اور تنز و مزہ کے بہترین جوہر دکھائے ہیں خصوصا ان کی تنز نگاری بہت انوکی اور اثردار ہے اور دو عدب کی تنقید نگاری اور دو عدب کے تنقید نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ منٹو نے اپنے افثانوں میں سماج کے رشتے ہوئے زخم اور سڑتے ہوئے ناسور دکھانے کی کوشش کی ہے مگر اس کام میں انہوں نے مختلف طریقوں سے سماجی نظام کو اپنے گہرے تنز کا نشانہ بنایا مگر بیان کی عدب خامی رہی ہے کہ انہوں نے رشتے ہوئے زخموں اور سڑتے ہوئے ناسور کا کوئی علاج نہیں بتایا ہے اس کمی کے باوجود ہمیں اطراف کرنا چاہیے کہ ان کے افثانوں نگاری بہترین فنکاری کا نمونہ ہے مجموعی طور پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ سعادت حسن منٹو کے افثانیں برے ہوں یا اچھے مگر ان میں موجود تنز و مزاہ کے لوازمات نے ان کے افثانوں کو حیات اور کائنات کے بالکل نزدیک کر دیا ہے اور یہ یقیناً ان کا ایک شاندار عدبی کرشمہ ہے نیکسٹ ویڈیو میں دوستو ہم پڑھیں گے شفیقہ فرحت کے بارے میں یہ تھا منٹو کا منٹو کے بارے میں آپ کو بس تین چار لائنیں بھی یاد رہ جائے کہ آپ پہ فیش نگاری کو لے کر الزامات لگائے گئے آپ کی عمر بہت کم رہی ہے اس کے باوجید بھی آپ نے بہت زیادہ لکھا ہے آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ تنز و ذرافت کا انصر پائے جاتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے سمجھ مانگیا ہوگا ویڈیو سے ریکارڈنگ کوئی بھی کیوری ہو کوئی کوششن ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک شاندار ایکسپلینیشنگ کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ